عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارا موضوع ہے طہارت اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین یسیر یعنی کہ آسان دین قرار دیا ہے کیونکہ اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے یا کوئی مجبوری آرے آتی ہے وہاں ریائط اور آسانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا جاتا ہے مثلا نجاست حکمی سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے جو ہم نے پشتی جماعت میں پڑھا تھا وضو کا طریقہ بہت آسان ہے جس سے کسی بڑے احتمام اور مشکت کے بغیر پاک ہو جاتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں لیکن وضو کی ایک شرط یہ ہے کہ آزا کو اس طرح دھویا جائے کہ ذرا سی جگہ بھی خوشک نہ رہے کبھی کبھی انسان کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو ایسے کہ آپ تصابیر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تمام آزا کو دھونا ممکن نہیں رہتا مثلا کوئی زخم لگ جانا ہٹی ٹوٹ جانا یا پھر جل جانا وغیرہ اس صورت میں آپ وضو نہیں کر سکتے مکمل طور پر جس طرح کہ اس کو کرنے کا حق ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ اس کا مسا کریں گے مسا کیا ہے گیلا ہاتھ پھیلنا جبیرہ جو لفظ ہے اس کا اثر میں مطلب کیا ہے جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ہڈی جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہے جبکہ اسلامی فکر میں جبیرہ سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جو زخم پر لگائی جاتی ہیں مثلا پتی پھایا پلاسٹر لیپ اور ایسے تمام چیزیں جو زخم پر لگائی جائے اور ان سے آزا کو دھام پلیا جائے یعنی ایسی چیز جو آزا کو دھام پلے جبیرہ کہہ رائے گی اور وہ کس وجہ سے لگائی گئی ہو کیونکہ کوئی زخم یا کوئی ایسی تقریف ہے جس کی وجہ سے اس کو پتی بغیرہ سے دھام پا گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے آپ مسا کریں گے اور مسا کیا ہے گیلہ ہار پھیرنا اگر کسی عضو پر جبیرہ باندھا ہوا ہو اور عضو کے لیے اس کو کھولنا نقصان دے ہو تو اس جبیرہ پر مسا کر لینا یعنی کہ گیلہ ہار پھیر لینا کافی ہے زخم کم ہو اور پتی یا پلاسٹر زیادہ حصے پر ہو تو بھی تمام پتی پر مسا کر لینا صحیح ہے اگر زخم زیادہ نہ ہو اور جبیرہ کھلنے سے نقصان کا خطرہ نہ ہو یا زخم ٹھیک ہو گیا ہو تو جبیرہ پر مسا صحیح نہ ہوگا بلکہ اس کو کھول کر عضو کو دھونا ہوگا زخم اگر کھلا ہوا ہو اور اس پر کوئی جبیرہ نہ باندھا گیا ہو مگر زخم پر پانی لگنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو بھی زخم کو دھوڑے کے بجائے اس پر مسا کر لینا درست ہوگا جبیرہ پر مسا کرنے کے طریقے سے وضو میں وضو کو دھو نہ سکنے کا مستہ تو حل ہو گیا مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا اور پاک ہونا ممکن نہ ہو مثلاً اگر آپ ریل کا سفر ریل کے سفر میں بہت دیر تک ریل میں رہیں گے اور اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اب نماز کیسے پڑھیں گے وضو کیسے کریں گے یا پھر خدا نہ خاصتہ کوئی شخص راستے میں بیمار ہو جائے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا اسلام عملی دین ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام مسائل اور ضرورتوں کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو تنگی اور مشکل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا لہٰذا ایسے حالات میں تہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ ہمیں بتایا ہے جس کو کہتے ہیں تیمم تیمم پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے لیے ہمیں سرہ مائدہ میں ایک آیت ملتی ہے جو آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اعوذ باللہ میرے شیط پان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدو ماءن فتیممو سعیدن قیبن اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے تیمم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیمم کی نیت کریں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں کی اہتے لیا ذرا کشادہ کر کے جیسا کہ آپ کو تفقیل میں نظر آ رہا ہے آہستہ سے پاک مٹی پر ماریں اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد پورے چہرے پر اس طرح ملیں کہ ذرا بھی جگہ چھوٹ نہ جائے پھر دوبارہ اسی طریقے سے مٹی پر ہاتھ ماریں اور پہلے بائے ہاتھ کی چاروں انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرو کے نچلے حصے پر رکھ کر کوہنی تک پھیریں پھر بائے ہاتھ کی ہتیلی کوہنی کے اوپر کے حصے پر ملیں اور ہاتھ کی پشت پر پھیڑتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں تک لائیں انگلیوں کا خلال بھی کریں پھر اسی طریقے سے دائیں ہاتھ بائے ہاتھ پر اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے اگر ہاتھ نے گھڑی چوری یا اوٹھی ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے بھی ہاتھ پھر نہ ضروری ہے اس طرح آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا سو آپ نے دیکھا بچوں کہ ہماری ہر مشکل کا حل ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اور سکھایا ہے آئیے اب اسطلاحات کو ان کے معنی سے ملائیں پہلی اسطلاح ہے جبیرہ کیا چیز ہے جبیرہ تیمم کسے کہتے ہیں مسا کیا ہے جی آپ نے سوچا جبیرہ کیا ہے پٹی پھایا پلاسٹر لیٹ پوغیرہ جو آزا کو دھانکے تیمم کیا ہے پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ مسا کیا ہے گیرہ پھین پھین ایک دوسری مشک ہے آپ کے لیے زیر میں دیئے گئے تیمم کی طریقے کو ترکیب سے لکھیں یہ تیمم کا طریقہ ہے مگر جملے آگے پیچھے ہو گئے ہیں آپ کو ٹھیک کر لکھنا ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک مشک ہے خالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک ہے تہارت حاصل کرنے کا پہلا قدم ڈیش کا علم ہونا ہے جی نجاست کا علم ہونا اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نجاست کیا ہے تو ہم پاکی کی حاصل کریں گے نمبر دو ہے نجاست حقیقی سے تہارت حاصل کرنے کا بنیادی اصول ڈیش دھونا ہے نجاست کو دھونا ہے یعنی ایسے دھونا ہے کہ نجاست کپڑے سے برطن سے یا جس چیز پر بھی لگی ہو وہاں سے ہر جائے زمین صرف ڈیش کھونے سے بھی پاک ہو جاتی ہے خوشک نمبر چار معمولی زخم کی صورت میں مسا کرنا ڈیش ہوگا کافی ہوگا نجاست حکمی سے تہارت حاصل کرنے کے لیے ڈیش اور ڈیش کا دلیتا ہے یاد ہے بچوں جی ہاں مضوع اور غصر اس کے آگے جو بشک ہے وہ آپ خود کریں گے بتائیے یہ لوگ تہارت کیسے حاصل کریں یہ جو آیت ہمیں سورہ مائدہ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کیا ہے اس آیت میں کس چیز کی اجازت دی گئی ہے یہ اجازت کن حالات کے لیے دی گئی ہے کس چیز سے تیموں کی اجازت دی گئی ہے یہ آپ کو اپنی کوپیوں میں کرنا ہے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ